نیٹو رسد کی بحالی کے خلاف ہونے والے لانگ مارچ کی قیادت دفاع پاکستان کانسل کے چیرمن مولانا سمی الحق کر رہے ہیں جمعیت علماء اسلام نظریاتی کے قائم مقام امیر حافظ فضل محمد اہل سنت والجماعت کے مرکزی رہنما مولانا آرنگ زیب فاروقی جماعت الدعوہ کے مرکزی رہنما مولانا امیر حمزہ اور جماعت اسلامی بلوچستان کے امیر عبد المتین اخن زادہ بھی لانگ مارچ میں شریک ہیں کوئیٹا سے یاروں تک پورے راستے پر جھنڈے لگے ہوئے تھے اس موقع پر سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے تھے مٹ سائیکلوں گاڑیوں اور ٹرکوں پر سوار کارکون نیٹو سپلائی لائن کے خلاف نعرے لگا رہے تھے جے یو آئی کے سربراہ مولانا سمیل حق نے لانگ مارچ کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کے عوام محبے وطن ہیں کچلاک کے بعد یاروں پہنچنے پر سینکنوں کارکونوں نے لانگ مارچ کے شرکہ کا بھرپور استقبال کیا شرکہ یاروں میں قیام کے بعد اتوار کی صبح چمن کے لیے روانہ ہوں گے جہاں تپہر کو مرکزی جلسہ ہوگا